نئی دلہن کے بکسے میں پرانے کپڑے یا کیا ہے؟ دلہن کے بکسے میں فالتو کی چیزیں کون ڈالتا ہے بھلا؟ دلہن کا بکسہ کھلتے ہی اس میں رکھے اس پرانے کپڑے کو دیکھ کر سب پریسان ہو رہے تھے دلہن یعنی کہ میں یہ میرے بچپن کے بیکار کپڑے ہیں بیکار چیز نہیں میں اپنی چپی توڑی اچھا تو تمہاری چاچی نے مائکے سے تمہاری بچپن کے نشانی بھیج کر تمہاری یادیں بھی مٹا دینا چاہتی تھی کیا؟ کچھ رشتے دار آپس میں بول کر ہنسنے لگی اپنا بکسہ میں نے خود ہی پیک کیا تھا میری چاچی نے نہیں میری بات سن کر سب کی ہنسی تو تھم گئی پر سب دبی جوان سے یہی کہہ رہے تھے کہ دلہن تو بڑی موفر تھے نئے میں ہی اس کا مو سرسہ کی بھانت کھل گیا ہے تو آگے کیا ہوگا رام جانے ماں تو رہی نہیں جو اس کی منمانیاں برداست کرے اسی لئے تو چاچی سے بھی اس کی بنتی نہیں اس وجہ سے اس نے اپنا بکسہ خود ہی تیار کیا ہوگا تب ہی تو پرانے اور بیکار کپڑے اپنے بکسے میں ڈال کر لائی ہے اس کپڑے میں میری بچپن کی یادیں وسیع ہیں آپ نہیں سمجھوگے کہتی ہوئی میں سبکھنے لگی اور اس ننڈے فروک اور سکرٹ کو اپنے سینے میں لے کر بھیچ لیا ان کپڑوں نے مجھے میرے بچپن کی اس مرتیوں میں ڈبو دیا تھا بے حد باتونی میں اور ٹھیک اس کے اُلٹ دیر گمبیہ شانت سبھاؤ کے میرے بڑے بھائیا اسکول سے آتے ہی میں دن بھر کا بیورہ اپنی ماں کو سناتی پھر انہی سب باتوں کا پٹارہ اپنی دادی کے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی پاپا بھی میری باتیں بہت دہر پوروک سنا کرتے تھے اس دن بھی وین والے انکل نے مجھے گھر لاکر چھوڑا تھا پر اپنی باہیں فیلائیں ساغت کرنے والی میری ماں وہاں نہیں تھی حیرانی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں سے بہت ناراض تھی میں ماں یوسی بھرے قدموں سے دھیرے دھیرے میں گھر کے اندر پرویس کیا وہاں سامنے ہی مجھے دادی مل گئی ماں مجھے لینے گیٹ تک کیوں نہیں آئی دادی میں نے ٹھنکتے ہوئے پوچھا پرتی اتر میں دادی بس دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی آ بیٹھ تمہارے جوتے مجھے اتار دوں تب جا کر موہاں دھو کر اپنے کپڑے بدل لینا دادی نے مجھ سے کہا تو میں نے پھر سے ان سے وہی سوال دھو رایا ماں کہاں ہے دادی انہوں نے سانکیتک بھاسا میں ماں کے کمرے کی اور اشارہ کیا وہاں جا کر دیکھا تو ماں بشتر پر پڑی ہوئی تھی اور پاپا ان کے پاس ہی چندت مدرہ میں بیٹھے ہوئے تھی آ گئی میری لادو ماں نے کہا اور دھیرے سے اٹھ کر بیٹھنے لگی لیٹی رہو تمہیں ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے کپڑے بدل دیتا ہوں پاپا نے کڑی آواز میں کہا کیا ہوا ماں ماں کو کیا کیوں نہیں اٹھ رکھتی ہیں پاپا میں روانسہ ہو کر پوچھا ابھی ماں کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے انہیں آرام کرنے دو بیٹا پاپا نے کہا تو میں ماں کی اور لپکی دیکھو بیٹا جرہ سمل کر ماں کے پاس جانا اسے جور ہلانا ڈولانا مت پاپا کے اتنا کہتے ہی میری رولائی جور سے پھوٹ پڑی پھر ماں نے مجھے اشاروں میں اپنے پاس بلائیا میں کتنی دیر تک ماں کے پاس بیٹھی سبکتی رہی ماں مجھے ہولے ہولے سہلا رہی میری سمجھ سے پرے تھا کہ آگر ماں کو ہوا کیا ہے تمہیں کیا ہوا ہے ماں میں نے اپنی رولائی دبا کر پوچھا بس تھوڑی سی تھکان ہے میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی ماں نے جبرن مسکرانے کا پریاس کیا ماں کے کہے انسار میں ان کے ٹھیک ہونے کی راہ تکتی رہتی تھی پر میرے انتجار کے پل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھی چھٹی کے بعد سکول وین سے اتر کر سونی آنکھوں سے ماں کے راہ تک نہ پھر بجھے من سے گھر کے اندر پرویس کرنا یہی نیت بن گئی تھی میری ماں کو سامنے نہ پا کر میری چپلتا دھیرے دھیرے کم ہونے لگی تھی اپنے جوتے موجھے خود سے کھولنا بھی سیکھ گئی تھی اب ماں کی جگہ کیسیا کاکی میڈ مجھے کھانا پروس کر دیتی تھی اب میں بھی پہلے کی طرح دادی کو اپنے سکول کے قصے کہانیاں نہیں سنایا کرتی تھی اب میں کھیلنے کودنے باہر بھی نہیں جایا کرتی تھی میری بچپن کی سہلی روحی جس کا گھر میرے پروس میں ہی تھا اس سے بھی نہیں ملا کرتی تھی فرصت پا کر میں بس ماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی میری آنکھوں میں بس ایک ہی سوال بسا تھا ماں تمہاری طبیعت کب صدرے گی ماں اب پہلے سے زیادہ کمجور ہو گئی تھی پاپا بھی پہلے کی طرح ہستے بولتے نہیں تھے بھائیہ بھی پہلے سے اور ادھے گمبیر رہنے لگے تھے سب کچھ بدلہ بدلہ سا نظر آنے لگا تھا بس ایک ہی چیز نہیں بدلی تھی ماں مجھے نیمت روپ سے کہانیاں سنانا نہیں بھولتی ان کی جادوی انگلیاں میرے بالوں میں پھرتے ہی میں گہری نین میں سو جاتی دیپا ولی قریب آ رہی تھی تو ماں کو اس حال میں دیکھ کر میں ادھیر ہو گئی میرے لئے نئے کپڑے تو بناو گی ناما میں نے دھیمے سے ماں کے کان میں فس فسا کر پوچھا ہاں میری پیاری گڑیا تیرے کپڑے میں خود اپنے ہاتھوں سے سل کر بناوں گی بلکل نہیں اس بار گڑیا کے کپڑے مسور مارڈر ٹیلر بنا آئے گا ماں کی بات سن کر پاپا نے انہیں ٹوکا تھا پر ماں کا دل کہاں ماننے والا تھا پاپا کی گھر میں موجود نہیں رہنے پر ماں ان سے چھپ چھپ کر میرے لئے اپنے ہاتھوں سے کپڑے تیار کرنے میں لگ جاتی میرے لئے نئے کپڑے کا ناب ٹیلر لے کر گیا تھا ماں کے منوحار کرنے کے بعد بھی پاپا نے انہیں میری ڈرس تیار کرنے کے لئے نئے کپڑے خرید کر نہیں دیئے تھے تب مجھے پاپا پر بہت گصہ بھی آیا تھا میں بہت نراث ہو گئی تھی تب ماں نے کیسیا کاکی کی مدد سے اپنی لال گھوٹے دار چنری ساڑی بھکسے سے باہر نکالی تھی تم میرے لئے اس سندر سے ساڑی کا ڈرس بنواؤگی میں نے چہکتے ہوئے کہا تو ماں نے مجھے چپ رہنے کا عصارہ کیا میں سمجھ گئی تھی کہ ماں نے مجھے کیوں چپ رہنے کا عصارہ کیا تھا پاپا کے سو جانے کے بعد ماں راتوں کو دیر تک جاگتی رہتی اور ان کی انگلیاں میرے کپڑے تیار کرنے میں لگ جاتی میں بھی خوش ہو کر ماں کو کپڑے سلتے دیکھتی رہتی سو جا میری گڑیہ رانی تجھے صبح سکول بھی جانا ہے ماں مجھ سے کہتی تو میں بھی ان سے کہتی کہ ماں مجھے اب سکول جانے کا من نہیں ہوتا ایسا کیوں میری گڑیہ ماں نے سہم کر مجھ سے پوچھا تھا اب تو جو مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار نہیں کرتی میرے اتنا کہتے ہی ماں کی آنکھیں چھلک آئیں تھیں میں بہت جلدے ٹھیک ہو جاؤں گی میری لادو پھر تمہیں اپنے ہاتھوں سے سجا کر سکول بھیجوں گی پکہ والا پرومیس کرو ماں میرے ہاتھوں کو چوم کر ماں نے مجھے آشوشت کیا تھا میں تو تمہارے ہاتھوں کے بنے کپڑے ہی اس لیپاولی پر پہنوں گی اور ہاں ماں تم سے لال ریبن بھی اپنے بالوں میں لگواؤں گی ہاں میری گڑیہ ماں نے اپنی رولائی دبا کر کہا تھا میں اس بات سے بلکل انبھگی تھی کہ ماں اپنی کینسر کی بیماری سے دن پرتی دن موت کے قریب جاتی جا رہی تھی گڑیہ کی ماں ابھی تک جاگ رہی ہو نین نہیں آ رہی کیا کمرے کی بتی جلتے دیکھ اس دن پاپا نے ماں کو ٹوکا اور کمرے میں چلے آئے تھے ماں نے ہر بڑھا کر میرے فراؤک کو چھپانا چاہا پر کامیاب نہ ہو سکیں پاپا نے ماں کو چوری پکڑ لی تھی اور سونی آنکھوں سے ماں کو نہا رہے تھے ماں نظرے نیچے کی یہ چپچاب بیٹھی تھی آنکھے کا تم نے اپنے جیت پوری کر ہی لی میری ڈرس لگ بھگ سل کر تیار تھی پاپا اپنا سر پکڑے وہیں کرسی پر دھم سے بیٹھ گئے تھے تم بھی اسے منمانی کرنے میں سہیوک کر رہی ہو تمہیں پتا ہے نا کہ ڈاکٹر نے تمہاری مالکین کو پورن بیڈرسٹ کی سلاح دی ہے اس دن کیسیا کاکی پر پاپا کا گصہ پھوٹ پڑا تھا وہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے کمرے میں ہی سوتی تھی انہیں تو ماں نے اپنے بھاؤناوں کے بندھن میں باندھ رکھا تھا خود ایک ماں ہو کر وہ ماں سے اپنے بچے کو پیار کرنے کا حق بھلا کیسے چھین پاتی آپ جا کر سو جائیے بچوں کو بھی سکول جانا ہے اور آپ کو آفیس میں بس سونی ہی جا رہی تھی اس رات نہ ماں کے کہنے پر پاپا پر کوئی اثر ہوا اور نہ ہی وہ کیسیا کاکی پر بسواز کر پائے تھے اس رات پاپا اٹھ کر ہال میں بھائیہ کے پاس سونے بھی نہیں گئے تھے کیسیا کاکی بھی ماں کے سرحانے بیٹھی تھی میں دھیرے دھیرے نیند کی آگوش میں چلی گئی تھی اچانک کمرے میں شور گل سے میری نیند کھولی ڈاکٹر آلہ لگا کر ماں کا پرچھٹ کر رہے تھے دادی اور بھائیہ بھی ماں کو کمرے میں گھیرے کھڑے تھے ڈاکٹر کی چپی نے ماں کے نہ ہونے کا حساس کر آیا پاپا مجھے گود میں اٹھا کر جور جور سے رونے لگے تھے بھائیہ اور دادی بھی پھپک کر رو پڑے تھے آج میں صبر کا بانٹ ٹوٹ گیا تھا پاپا نے ماں کے شریر کو جور سے ہلانے دولانے کے لیے منع کیا تھا پا آج میں ماں کے اس تھر پرے شریر کو پاگلوں کی طرح ہلا ہلا کر جگانے کا اصفل پریاس کر رہی تھی صبح ماں کو سجا دھجا کر ماں کو لے جایا جا رہا تھا لوگ مجھے انہیں انتیم پرنام کے لیے کہا پر میں بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی ماں کو مت جانے دو انہیں کوئی روک لو نہ میں اب انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی پر لوگوں کی کروڑ رودن میں مجھ بچی کے من کی آواز کہیں دت سے گئی ماں اپنی انتیمیاترہ پر نکل پڑی تھی میری لال ڈرس ماں نے دیپا ولی پر پہننے کے لیے سلکر تیار کر دی تھی پر دیپا ولی تو کیا میں کبھی بھی اس فروک کو پہن نہیں پائی ماں جو نہیں تھی مجھے لال ریبن لگا کر تیار کرنے کے لیے میں نے بس ماں کی اس آخری نسانی کو اپنے حردل میں سہیج کر رکھ لیا تھا جب بھی ماں کی یاست آتی تو اس ڈرس کو اپنے سینے میں بھینچ لیتی ماں تو نہیں ملتی پر اس کی پیار بھری درمہت روح کو جرور سکون دیتی تھی بہت پریسان لگ رہی کوئی دکت ہے تو مجھے بتا سکتی ہو اپنے پتی کی باتوں سے میں ورطمان میں لوٹی کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں میں نے اپنے آسوں کو شپاتے ہوئے ان سے کہا یہ تمہارے ہاتھوں میں کس کے پرانے کپڑے ہیں پتی دیو نے پوچھا تو میں پھر سے بھاوق ہو گئی ارے بھئی تم رونے کیوں لگ گئی میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا اگر تم کچھ نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ میں سمجھ سکتا ہوں کہ نئی جگہ میں خود کو ارجسٹ کرنے میں تمہیں دکت ہو رہی ہوگی بس مجھے اپنا دوستی سمجھ کر کچھ بتانا چاہو تو بتا سکتی سب کچھ بتاؤں گی تمہیں پر آج نہیں میرے ہونٹ سے پھڑک کر رہ گئے میں نے جتن سے اس لال فروگ کو اپنے اس نئے گھر میں خود کے ساتھ سہج کر رکھ لیا دیرے دیرے میں نے اپنے پتے سے فروگ سے جڑی میری عوشنرنی یادیں ساجہ کی انہوں نے ایک دوست کی طرح میری بھاؤناوں کی قدر کی اتنے سالوں بعد میرا وہاں لال برس جگہ جگہ سے ادھرنے لگا ہے پر میری یادوں کے پیبند میں وہ صدا محفوظ ہے آپ کو یہ کہانی کیسے لگی کمنٹ میں جرور بتائیں تب تک کے لئے دھنے والے